یہ ایک قرآدار ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تمام حاضریوں کے زیادہ سامنے آپ کو ہاتھ اڑھا کر اس کے ٹائپ کرنا ہے قرآدار آج جلسہ گاہ میں موجود آر فرمدن کا یہ اقراف ہے کہ ملت کے نوجوانوں کے ماتھے سے دہشت جردی کا جھوٹا قلب کے مٹانے میں جمعیت اولوہ مہاراکہ لیگل سیل کے صدر حضرت مولانا گلزار آفی صاحب کا کردار ناقابل فراموش ہے اور پوری طور پر ان کی احسان مند ہے خاص طور پر مالے گاؤں اسلاح زبطی اور قبرستان اور کچھ اور بمبلان کے سلسلے میں حصول انصاف کے لئے گلزار آزمی کی قیادت پر جو قانون لڑائی جاری ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں گلزار آزمی صاحب کے خلاف ایم آئی ایم امیدوار ہوا جمواری کے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور گلزار آزمی صاحب کی جو کردار کشی کر رہے ہیں ہم سب ان کی پھرزور بزمت کرتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جاگ کر یہ ایم آن کرتے ہیں کہ گلزار آزمی صاحب نے میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں جو حقیقت بیان کی ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی فرمائش اور پیشکش نہیں کی گئے الوکتا گلزار صاحب نے قوم ملت کی حق میں آزمی شیخ صاحب کو بہتر امیدوار کرا دیا ہے یہ ان کا اپنا ضرورت اور دورندیشی اور حقیقت بیانی ہے ہم ان کی اس بے باقارہ رہنمائی کے دل سے قدردان ہیں اور شکر گزار ہیں اور اللہ کو عزت سے ان کے لیے آفیت اللہ میں عمروں کی دعایت خیر کرتے ہیں اور سلام آسف شیخ رشید اور آرکی نے کامدرس پارلمنٹری بورڈ وہ حاضرین امتیس تمام لوگ ہاتھ ادا کر اس قراردار کی حمایت کے ہاتھ ازائیں ہم تمام لوگ اٹیپ پر جو موجود ہے ہاتھ ادا کر رکھیں اپنا بھی تمام لوگ ہاتھ ادا کر اس قراردار کی کس ہیے وہ گمبئی گئے تھے ایسی بات سامنے آئی ہے اکی جاریت سے میں ایک شیر تازدہ بہا ہوں کہ آسی بھائی کا حد تو یہ ہے کہ ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے چھالوں کو کھوڑ کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے چھالوں کو کھوڑ کے شبنم کی کا عطاہ ہوں میں شولے ریچوڑ دیں ایمائی کے حکیت سے مسلسل جس طریقے سے چھوڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس طریقے سے دین اور شریعت کی دعائی دی جا رہی ہے جس طریقے سے نعرہ تکبیل اللہ اپر کا حد سیوان کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جس طریقے سے جس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو موضوع بنایا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی مولانا الیکشن میں کھرے ہوئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دو ہزار ساتھ سے لے کر آٹھ ٹک الیکشن جب بھی ہو رہا ہے شہر کے ایک عالم دین لیڈر کے فیس میں مسلسل الیکشن لگ رہے ہیں شہر کے ایک لیڈر عالم کے فیس میں مسلسل الیکشن لگ رہا ہے زائز کی بات ہے تم آج مسلمان مسلمان آپ لوگ مسلمان جو ڈکلتا ہے تم لوگ کو ہندو سے ڈکلتا ہے جب آپ نے بیوٹی بھوستے کو باپ ملیا تھا تو حضرت آپ کے قرآن کو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا صحیح بات ہے عالم ہیرے نے کلمہ پڑھ لیا ہوا جب آپ نے اس سے پچاس لاکھ روپیہ لیا اور آدھائی کلمہ اس نے پڑھا ہوتا اس نے اس کو نہیں بنایا گریز بورسے نے کلمہ پڑھ لیا تھا کیا جس کو آپ نے اٹھرا لاکھ روپیہ لے کر کو آپ کی سر دے دی جب آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آیا نریضہ سنو نے کہ تین تین مرتبہ بڑھ دیتا بھی ہوئی اسٹینڈنگ چیرمن بھی ہوئی نائے میر بھی ہوئی آپ کو جب کوئی مسلمان مسلمان کا باقیاب نہیں آیا کہ نریضہ سنو نے کو آپ مسلمان سمجھتے تھے مینے کورے سے آپ ٹکٹ لے کر آئے تو مینے کورے مسلمان تھا چہتے پوانا کو منہوز بولنے کے بعد اس کے در پر ناک رکھا کہ تم ٹکٹ لے کر آئے تو کیا صرف پوانا آپ کی نظر میں مسلمان تھا بیوقت سمجھتے ہو کہہ بنا رہے ہو سکتوں مالے گاہ میں کھڑے ہو کر یہاں کا بچہ بچہ شیاف شیط ترسو شعور اس کا بیدار ہے وہ کبھی بھی آپ کے ان جانسوں میں آنے والا نہیں ہے امائیم کی بات کر رہے ہیں بولے کہ میرے کو اور دو اور عویسی کا ہاتھ مجبور کرو کوروسیت یہ کھائیں گے اور عویسی کا مخار کا موغا اور میرے کو دو اور عویسی کا ہاتھ مجبور کرو حسد الدین عویسی اگر ترہ کے سلاسہ کے بارے میں پارلیمنٹ میں بولتا ہے تو تم یہ کہتے ہو جو مسلمانوں کا مسیح ہے وہ مسلمانوں کا حمدرد ہے اور جب بھولان نبی آزاز چھے چھے مرتبہ حسد الدین عویسی سے زیادہ بہتری انداز میں ترہ کے سلاسہ پر تقریر کرتے ہیں تو جب تم کہاں پر دائے ہو جاتے ہو حسد الدین عویسی سے اچھا ترہ کے سلاسہ پر رنجیت رنجے بولتی ہے ہماری بہت کپیل سپر نے کہا سپریان سلے نے کہا قرآن اور حدیث کی اشتری کر کے ہی لوگوں نے ترہ کے سلاسہ پر کہا یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہو ان کے چمچے یہ عویسی کا سر کو نکالتے ہیں یوٹیوب پر ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ سر کو مسلمانوں کی حمدر دیں آج سوٹ سے زیادہ کیونے آئے ہیدرہ بات میں کھڑی نہیں کرتے ہیں عویسی صاحب جگہ موہن ریڈی راج شکھر ریڈی اس کے سامنے اپنا نمائندہ کیوں نہیں کھڑا کرتے ہیں آپ پاشا پڑیل کے سامنے کیوں نہیں ہمائیم کا نمائندہ لیتے ہیں آپ جب سیوسیرہ سے سبتار سیل کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نمائندہ نہیں لیتے ہیں عویسی صاحب عارف نسیم خان کے سامنے ہمائیم کا نمائندہ آسطن شید کے سامنے شوہر گھردو کے سامنے آسف جی خرشید کے سامنے عمیر پڑیل کے سامنے جہاں جہاں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں ٹکٹ ٹکٹ لے کر وہاں وہاں عصد بن عویسی صاحب ٹکٹ دیتے ہیں مسلمانوں کو تاکہ یہ مسلمان کوئے مچنگر اسمبل ہی نہ پہنچ پائے آپ نے سباری لی ہے دیمید الفرنویس سے آپ نے سباری لی ہے عمیر شاہ سے آپ نے دولی کیے ویڈی پی سے عویسی صاحب آپ کو اس کا جواب دینا مسلمانوں کا وسیعہ مسلمانوں کا لیڈر مسلمانوں کا حمدر 25 سے 70 دن ہوگے کشمیر میں ہمارے پھائی نان شبیرہ کو محتاج ہیں اب اسی ساتھ آپ نے جانے کی کوشش کی گیا کشمیر غلام نبی آسان ہمارا لیڈر کانگریس پائیٹی کا چاہ کر آیا ہے تمہاری ہمت نہیں ہوگی تم صرف اپنے بیڈی اپی کے خوال میں اور اپنے بیڈی اپی کے درمیان میں کھڑے ہوگا اپنی شیری بھراتے ہو اپنے شیر ہونا بتاتے ہو آپ کی ہمت نہیں جا کشمیر جا کبھی نجیب کے گھر گئے کبھی نجیب کی والدہ کے حسوہ کو دیکھا کبھی بابری مجھد کی جگہ پر گئے ہمارے سپیر جا کر آئے بابری مجھد کی جگہ کبھی ایک دیکھ مسلمانوں کے چہروں کو جا کر دیکھا کہ کتنی مایوسی میں مقتلہ ہے کبھی ان کے بچوں کو جا کر ڈھارس پڑھائیے ایسی صاحب مسلمانوں کے حمدر مسلمانوں کے فیڈر بن رہے ہو تم صرف وہی کرتے ہو جو تمہارے آقا نریندر موڈی کہتے ہیں تم صرف وہی کرتے ہو جو ہمیشہ کہتا ہے تم صرف وہی کرتے ہو جو دیویل فرمیس کہتا ہے پچاس سر جھڑی کرتے ہیں پچاس سر جھڑی کرتے ہیں میں مہارات میں آرچس سے زیادہ کبھی اپنے حیدرہ بار میں کھلی نہیں نہیں سکتے یہ مایم ہے نعرہ تکبیر لگا لیں ہرہا چھنڈا بتا لیں ماں اور بہنوں کو اور ہمارے مسلمان مسادہ اور پھائیوں کو برگلا لیں کیا ہوگا یاد رکھنا دوستو بہت بڑے حالات آئیں گے جس طریقے سے جس وقت تو اس نے یہ باگ کہا تھا کہ پھلا جانور کے اندر اتنے اتنے بھگوان ہیں اور وہ جانور میرے پیڑ میں ہیں میں کتنا بھگوان ہوں جب سے حالات پڑھتا تھا ہے جب سے اور آئیز ہوا پرہ ملک جب سے بی جی پی کے اچھے دین آئے ہیں سو سال سے آگے سے جو کام نہیں کر سکی وہ اپنے حالات آئیں گے بیس ملک کی چھوٹ پانے دے بیس ملک کی وہ اچھے پر چھوٹ دے دو ہم ہندوستان پر ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے بھئیہ تیرے کو ہاتھے گھنٹے کی چھوٹے آئے ہیں یہی پہ ہمارے پاس آئے ہیں بیس ملک کی چھوٹ دے دو زہر زیوات ہے دوستو یہ ہمارے ملک کی دنگا جنگی تحصیب کے خلاف ہے ہمارے ملک کی جب چہدی کے خلاف ہے ہمارے ملک کی سکولت دار کے خلاف ہے ہمارے ملک کی سکولت بنیادوں کو خوکرہ کرنے والے چوہے ہیں اصدوستین عویسی رکھوں جنہائی سے میں پوری سمیداری سے یہ بات کہنا ہوں کہ ہندو سائیوں کو پھر کا پرستی کو رکھتانے والے رکھتانے کا سب سے بلک کرنا ہمارے اگر کسی نے انجام دیا ہے تو یہ عویسی گرہ کر دیں گے یہ بہیئیم بہتی ہے یہ ناویس کٹی اندھا ہو پر ملک کی دے ہاتھوں میں ہمارے موسلمانوں کے پر کیا گزرتی ہوگی موسلمانوں کے اندر میں بن رہے ہو تم طلاق سلاسہ پر اپنے تطریب باتا رہے ہو طلاق سلاسہ کا پھل رکھ دے سے رکھ جاتا تمہا مان لیتا اصدوستین عویسی پانگلومنٹ میں بھولتا ہے تو ملے بہت 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 ہمدر ہمارے شیئر پانچکتر کا کائنیا سنبری ہاؤس پر کرتا ہے بوسیقی اسمبلی میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے اس کے سامنے امیلوار کیوں دیا جس کو دیا جس کو امیلوار دیا آپ نے آپ کو اویسی اور جس کو ٹکل دیا ہوئے کھاموسی صرف پہلے دن ابو حاسم آسمی کے پاس کھاملہ ہوتا اس کے بعد سے کبھی اسمبلی آس کے اندر قدم نہیں رکھا جانے کا دست قدر کرنے کا واپس پہنچ سال تک یہ ہوتا رہا تو دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس امیلوار کے چھاسے میں نہیں آنا ہے آسانتی ناویس کی ہوں گے بہت بڑے لیڈر وہ ہوں گے شیئر مگر ہمارے پاس ان سے بہت شیئر موجود ہے بچکر مسلمانوں کے چھوٹے بڑے مسائل پر آسیف صاحب کی تقریب کی میڈیا موجود ہے آپ اپنے ہسپارمنٹ کی پنچتا تکاریم بتا دینا ویسی صاحب ہم مائن ڈائیں گے ایلکشن آیا ہے تو ملتو برباد کرو ایلکشن آیا ہے تو پھر اس کے بعد کارپوریشن پر واپ بڑ کرو ایلکشن آیا ہے تو تمہارا پہنچ سال جو تا اس کے کارنامیں بتاؤ اور ہمارے پہنچ سال آسی بھائی کے کارنام کب تکی کلنا کرو لپنے ہمارے پھر روک کرو لوگوں کو دھکا مات دو بھائم مت تھو بھائم مت دو جوڑ مات بولو اویلکشن آیا ہے تو ملتا ہمارے پہنچ سال آیا ہے تو ملتا ہمارے پہنچ سال بھائی کے کارنام تو ملتا ہمارے پہنچ سال بھائی ویسی صاحب جھوڑ بولنا لوگوں کو گمراہ کرنا لوگوں کو چھاک چھاک تو میں بولنے ہی چاہتا جاہاں صحیح میں اکتہم سچا لفظ ہے وہ اکتہم فیڑ ہوتا وہ لفظ ہے ذرا سا کوئی سادہ لوگ ست کی بات سنے گا بہت جائے ذرا سا کوئی اپس چکایا گا اس کو گمراہ کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں وہاں پر گولڈنگر میں دعا کر رہے تھے اور ہماری کوتن بہیڈن ہوئے ہیں تپڑ رہے تھے کہا چلے ہو پڑے تمہیں اوڑ مانگے پانچ سال بار ابھی پھر گاہ بھر جیو ایسا ہو ایسا کارپوریٹر ایسا ہو ایسا کارپوریٹر ایسا ہو ایسا پھوراں کیا مانگے مانگے بولو کارپوریٹر ہی بار جانگ تو میں مہرے واسطہ اوڑ مانگے آئے ہاں موری پائٹ لیں میں دعا دوانے دللی میں کئے لوڑ میں باننے دللی میں تو ہماری بھائیں گولنے لگے اکلو کیا سوال کریں ہماری بھائیں مانگے لگے ہماری بھائیں مانگے لگے تو میں بھی جاتے ہیں جہاں جا رہے وہاں بھجیت جہاں جا رہے وہاں بھائیں کیونکہ آئے ہماری پہلے بھی بار شہور ہو گئی گئی وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہٹیشن یعنی کیا پڑاور برید یعنی کیا پردو گھر یعنی کیا چھوڑے چھوڑے پچھے بھائیں گھر یعنی کی کتابیں جب ہماری بھائیں پہنچیں تو انہوں نے سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ہیں کہ آسیف شیف رشید ہے تو دوستو ایک اس تاریخ کا صورت جب تلو ہوگا تو آپ کو ایک نمبر کا بڑن دبانا ہے پنجا رشانی کا اور آسیف صاحب کو چنجر دینا ہے کہ سب راستے مقصد سے محبت کی بھروسے منزل کو پہنچ جاتے ہمت کی بھروسے کیا جائے تو ہر کام وہ جاتا ہے اللہ کی بھروسے خدا حافظ